نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے نو مئی کا گھاؤں ناسور نہ بن جائے کولم نگار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubh.org www.naysubh.org امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کو کامیابی ملی تو ڈانلڈ ٹرمپ نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دھاندلی کے الزامات لگائے منڈٹ چھرانے کا بیانیاں بنا کر محول کو اس قدر کشیدہ کر دیا گیا کہ 6 جنوری 2021 کو ٹرمپ کے حمایتی پرتشدود مظاہرین نے یو ایس کیپیٹل بیلڈنگ پر دھاوا بول دیا اس مہم جوئی کا مقصد یہ تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ بدستور منصب صدارت پر براجمان رہیں اور اقتدار نو منتخب صدر جو بائیڈن کے حوالے نہ کیا جائے لگ بھگ دو ہزار مظاہرین نے پولس کو پیچھے دھکیل دیا اور امارت کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نشاندہی کر کے ایک ہزار تینتیس بلوائیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقامی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا آغاز کر دیا گیا بغاوت کے مرکزی کردار سٹیوٹ روڈز جو سابق فوجی افسر تھے آٹھ ہفتوں میں ان کا ٹرائل مکمل کرنے کے بعد اٹھارہ سال قید کی سزا سنا دی گئی امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج ایمٹ میٹا نے سزا سناتے ہوئے کہا تم اس ملک اس جمہوریت اور ہماری جمہوریت کے تانے بانے کے لیے خطرہ ہو سزا پانے والے اس شخص کی عمر اٹھاون برس تھی سخت ترین سزا پانے والوں میں پیٹر شوارڈز دوسرے شخص ہیں انچاس سالہ پیٹر شوارڈز پر الزام تھا کہ اس نے پولیسے سرخ مرچ کے سپریے والے کنستر چھین کر مظاہرین میں تقسیم کر دیئے اور اسے مرچوں والے سپریے کی مدد سے پولیس پر حملہ کیا اور پولیس حکام کی طرف کرسی پھینکی امریکی بحریہ میں خدمات انجام دینے والے تھومس ویبسٹر جو نیو یورک پولیس کے سابق افسر بھی ہیں ان پر ایک پولیس افسر سے علجنے اور گیس ماسک چھیننے کا الزام تھا اور ریٹائرڈ میرین تھومس ویبسٹر نے پولیس سے معافی مانگ لی مگر پھر بھی انہیں دس برس قید کی سزا سنائی گئی امریکی ڈسٹرک کورٹ کے جج ایمٹ میٹا نے سزا سناتے ہوئے کہا مسٹر ویبسٹر میرا نہیں خیال کہ آپ برے شخص ہیں بس آپ جوش جذبات میں یہ سب کر گئے لیکن جرم چاہے جوش جذبات میں ہی کیوں نہ سرزد ہوا ہو اس کے سزا تو کاٹنا پڑتی ہے ایل بو کیور کی خوسمر ہیڈ نامی ایک شخص نے پولیس اہلکار کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹا اور مظاہرین کی طرف لے گیا اسے امریکی عدالت نے ساڑھے سات برس قید کی سزا سنائی کیپٹل بیلڈنگ پر دھاوا بولنے والے ایک اور شخص انچانس سالہ گائے ویسلی ریفٹ کو سات برس تین ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھامس روبرٹسن جو امریکی فوج کے سابق افسر ہیں ان پر لکڑی کے ایک تختے کے ذریعے پولیس اہلکاروں کا راستہ روکنے کا الزام تھا اس نے کیپٹل بیلڈنگ میں تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر لگائی انچانس سالہ روبرٹسن کو بھی سات سال تین ماہ قید کی سزا سنائی گئی فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ایک اور بلوائی روبرٹسکورٹ پامر جس نے آگ بھجانے والا آلہ اٹھا کر پھینکا اسے پانچ سال تین ماہ قید کی سزا سنائی گئی ریچرڈ بارنرڈ جو ایوان نمائندگان کی سپیکر نانسی پیلوسی کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے انہیں ساڑھے چار سال قید کی سزا سنائی گئی کئی خواتین کو بھی ٹرائل کے بعد سزائیں سنائی گئیں بعض ملزموں کو پلی بارگین کے بعد رہا کر دیا گیا یا ایسے مظاہرین جن کے جرائم سنگین نویت کے نہیں تھے انہیں معمولی سزائیں سنا کر یا کمیونٹی سروس کا حکم دے کر چھوڑ دیا گیا اب تک 745 افراد کو سزائیں دی جا چکی ہیں سابق امریکی صدر دونلڈ ٹرمپ جن کے کہنے پر یہ سب ہوا امریکی ایوان نمائندگان نے ان کا معاخضہ کیا سینٹ میں ووٹنگ کے دوران ایک سو میں سے 57 افراد نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا جبکہ 43 ووٹ ان کے حق میں آئے مگر سزا نہ سنائی جا سکی کیونکہ امریکی قانون کے مطابق صدر کو سزا دینے کے لیے دو تہائی ووٹ درکار ہوتے ہیں حکومت نے کیپٹل بیلڈنگ پر حملے کی تحقیقات کروانے کے لیے آزادانہ کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا مگر ریپبلیکن پارٹی نے ایوان سے یہ بل منظور نہ ہونے دیا حکومت نے ہار نہ مانی ان واقعات کی انویسٹگیشن کے لیے نو رکنی کمیٹی بنا دی گئی جس میں ساتھ ڈیموکریٹس اور دو ریپبلیکن ارکان پارلیمنٹ شامل تھے اس کمیٹی نے امریکی محکمہ انصاف کو ٹرمپ کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارش کی یکم اگست دو ہزار تئیس کو ٹرمپ پر چار مختلف الزامات کے تحت فرد جرم آئد کی گئی یہ سب تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں نو مئی دو ہزار تئیس کو جلاو گھیراو اور ریاست کی عملداری چیلنج کرنے کے اس سے کہیں زیادہ سنگین واقعات پیش آئے محض کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر توڑ پھوڑ نہیں کی گئی سرکاری عمارتوں پر باقاعدہ حملے کیے گئے شہدہ کی یادگاریں اکھاڑ پھینکی گئی اور نہ جانے کیا کچھ ہوا لیکن ایک سال گزر جانے کے بعد کسی ایک ملزم کو بھی ٹرائل مکمل کرنے کے بعد سزا نہیں سنائی جا سکی الٹا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نو مئی فالس فلیگ آپریشن تھا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پولس یا فوج نے روکا کیوں نہیں یعنی اگر کسی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے گھر میں گھسنے کی اجازت دے دی جائے یا چوکیدار کی غفلت کے باعث کوئی اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے تو ملزم اپنے دفاع میں یہ بات کہہ کر چھوڑ جائے کہ اسے روکا کیوں نہیں گیا اگر کوئی فرض میں کوتاہی کا مرتقب ہوا یا پھر خون خرابے کے اندیشے کے باعث دانستہ پسپائی اختیار کی گئی تو ان کی جواب دہی ضرور ہونی چاہیے لیکن جن باغیوں نے دھاوا بول دیا وہ کیسے کسی ریایت کے مستحق ہو سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں فوج کی سیاست میں مداخلت کا ناقد رہا ہوں اور ہمیشہ اپنے اس موقف پر قائم رہوں گا مگر نو مئی کو ریاست کی ریٹ چیلنج کی گئی جس طرح امریکہ میں چھے جنوری کو شر پسندی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی اگر اسی طرح سخت ترین سزائیں دے کر ان لوگوں کو نشان عبرت نہ بنایا گیا تو نو مئی کے واقعات معمول بن جائیں گے یہ گھاؤ اور زخم بنا رہا تو ناسور بن جائے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے